اسلام علیکم میں ابراہیم خان آپ کو میرے یوٹیوب شدل پر خوش آمدید ہم نے پیپر کی تیاری کے لیے کچھ کام سٹارٹ کیا ہے اس سے پہلے ہم نے چپٹر نمبر تری لوگریتم پڑھا لوگریتم کا کنسپٹ ان کے سارے سوال کور کیے آج ہم چپٹر نمبر فور کور کریں گے چپٹر نمبر فور انتہائی آسان اور مزے کا ٹوپک ہے اس میں کوئی کلکولیشن نہیں ہے اور بہت زیادہ میٹس نہیں ہے اس میں صرف یہ کہ الڈیبرا کی ویلیوز بہت زیادہ ہے شروع میں کروں گا الڈیبرا سے پھر میں الڈیبرا ایکسپریشن سے سٹارٹ کروں گا چپٹر کا نام تو الڈیبرا ایکسپریشن ہے لیکن میں آپ کو الڈیبرا سے سٹارٹ کروں گا الڈیبرا ایکسپریشن نے الڈیبرا سے تو سٹارٹ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونے چاہیے کہ وٹیز الڈیبرا الڈیبرا کیا چیز ہے اس چپٹر کا نام ہے الگیبرا الگیبرا کیا ہے کہ اینی نمبر میں لکھ دیتا ہوں اینی وارڈ بریکٹ میں میں نمبر لکھ دیتا ہوں اینی نمبر which have merge alphabets what is alphabets a to z a سے لے کر z تک کارڈ الگیبرا اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کو بھی نہیں آئی امید ہے کہ آپ کو بھی نہیں آ رہی ہوگی اینی نمبر کسی بھی نمبر کے ساتھ اگر a b c d لگ جائے اسے ہم الگیبرا کہتے ہیں مثال کی طور پر آپ کے ساتھ ایک نمبر ہے 3 اس کے ساتھ x لگ گیا اب یہ الگیبرا ہو گئی کیا ہو گئی الگیبرا اچھا اگر یہ 3x ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر اگر میں لکھوں 3x اس کے ساتھ یہ کہلائے گا variable یہ کہلائے گا variable اور یہ کہلائے گا coefficient کیا کہلائے گا coefficient اب آپ بولیں گے سارا اگر ایسی ٹرم آ گئی کہ 3x پلس 4 تو اب یہ کہلائے گا coefficient اور یہ variable جو ہم نے پہلے بات کی اور یہ ہے constant اچھا constant کیا ہوتا ہے کہ ایسا نمبر any number which not have merge variable کسی بھی نمبر کے ساتھ اگر a b c d نہ لگے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں constant number اب constant number اور variable اور coefficient کی بات ہم نے کر دی اب algebraic expression کیا ہوتا ہے algebraic expression میں لکھوں گا algebraic expression دیکھو simple سی بات یہ ہے کہ جب algebra کی term زیادہ ہو جائے 3x plus 4y اور plus 2 یہ کہلائے گا algebra کی one term ایک term یہ کہلائے گی second term first term اس کو لکھ لو second term یہ کہلائے گی third term ایک یا ایک سی زیادہ term ہو جائے ان سب کو کہیں گے algebraic expression کیا کہیں گے algebraic expression expression وہ جس کے اندر terms ہوتی ہے وہ بہت ساری value ہوتی ہے اب algebraic expression کے اندر اس algebraic expression کو کہتے ہیں polynomials کیا کہتے ہیں polynomials what is polynomials polynomials اس an algebraic expression algebraic expression which must have positive power car polynomials مثال کے طور پر یہ ایک value ہے 5x plus 3x square اور 4 y اور plus 3 اب یہ polynomial کہلائے گا polynomial کیوں poly کا مطلب ہوتا ہے many یا اگر آپ کو میرے خیال سے اوپر نظر نہیں آئے گا poly کا مطلب ہوتا ہے many اور nominal کا مطلب ہوتا ہے trams یہ دیکھو poly nomials poly کا مطلب ہوتا ہے many اور اس کا مطلب ہوتا ہے terms کیا ہوتا ہے terms میں نے اس میں کہا کہ algebraic expression کی جو tram ہوگی plus variable کی power ہمیشہ plus ہوگی جیسے 3x یہ ایک polynomial کٹرم ہے کیونکہ اس کی power کیا ہے plus اگر یہ ایسے آیا 3 over x تو یہ not polynomial ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر اس کی power کیا ہے plus 1 یہ جب اوپر جائے گی تو کیا ہو جائے گی minus 1 اور polynomial کی power کیا ہوتی ہے تو یہ ہو جائے گا not polynomial کی دوسری type میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایسے آیا 5x square تو نیچے آ گیا یہ polynomial ہے کیونکہ یہاں پر اس کی algebraic expression کی power 1 ہے 2 میں سے جب آپ 1 cancel کریں گے اوپر کتنا رہ جائے گا 1 اور یہ 1 positive میں تو یہ polynomial پولینومیل کیلائے گا اب لکھا 5x اور نیچے highest power ہے تو یہ polynomial ہے کیونکہ یہاں پر power 1 ہے اور یہ کتنی ہے 2 1 سے 1 cancel کرو نیچے 1 رہ جائے گی اور جب یہ power 1 میں جائے گی تو ملٹیپلائے میں تو پور کیا ہو جائے گی اور polynomial میں positive ہمیشہ پاور کیا ہو جائے گی پولینومیل میں ہمیشہ پاور کیا ہوتے positive اب میں نے اس کے ایک trick نکالا ہے یاد دیانی کے لیے ہوتے یہ لیکن ہم اس میں بھول جاتے ہے سبھ میں یہ is not a polynomial مثال کے طور پر میں نے کیا کہا اگر ایک ویلیو ہوتی ہے اوپر اور یہ ویلیو ہوتی نیچے اسے نومینیٹر کہتے ہیں اسے ڈی نومینیٹر اگر نیچے پاور زیادہ ہو جائے مطلب 3 اور یہ 1 تو یہ not polynomial اور اگر اوپر پاور کیا ہو جائے زیادہ اور نیچے کم تو یہ ہو جائے گا polynomial تو اس کی ویلیو اپ ایک اور لکھو کہ اینی ویریابل اگر اوپر پاور ہوگی تو آپ کے پاس کلائے گا نور پولی نومی اچھا ہم نے یہ سیکھ کہ الگی برا کیا ہوتا ہے اور پولینومی کیا ہوتا اور ریشنل پولینومی ہم نے کیا کہ اوپر نیچے بھی ہوتی ہے تو اب سوالوں کی طرف آتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے چیپٹر کی ٹیم نہیں سمجھی تو آپ یقین مانے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا جیسے آپ گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی کرتے ہوئے کہیں پر بھی آپ اس کی ٹیم سمجھ کہ اس چپٹر میں ہم کرتے کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور یہ کیا چیزیں تو آپ کو کام کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا دیکھیں اس میں پہلے سوال یہ ہے کوسٹر نمبر ون آپ سے کہہ رہے کہ بتاؤ which which one is polynomial which one is polynomial polynomial تین سوال ہے پہلے سوال دیکھا ہوا ہے 1 minus 5 5 plus 8 y square اور 6 y square دیکھو یہ polynomial ہے it is a polynomial polynomial یہ polynomial ہے کیوں polynomial ہے ان سب کی اوپر پاور دیکھو plus 1 plus 2 اور 2 تو یہ سارہ polynomial کے لائے گا اب دوسرا سوال یہ دیا ہو ہے 5 over x square اور 3 over 4 x plus 1 یہ polynomial نہیں ہے نہیں ہے کیوں اس کی پاور greater than denominator ہے تو اس میں greater than denominator کا مطلب کیا plus 2 یہ جب اوپر جائے گا تو یہ minus ہو جائے گا plus 3 یہ x کی value جب اوپر جائے گی multiply میں تو یہ کیا ہو جائے گی minus ہو جائے گی تو اسی لیے یہ polynomial نہیں ہے تیسرا والے دیکھیں تیسرا والے میں لکھا ہے under root x اور نیچھے 1 تو جب آدھے میں سے 1 نکالیں گے نیچے آدھا رہ جائے گا تو جب اوپر جائے گا تو پھر آف مائنس اوپ ہو جائے گا تو یہ بھی کیا ہے not polynomial صرف پہلا والا polynomial باقی کیا ہے not polynomial تو یہ تو پہلا سوال ہم نے کور کر لیا آپ کو پہل پہل 1 is in a lowest term lowest term میں کون کون سی 5 y square minus 5 y minus 1 دیکھو اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ بتاؤ یہ lowest term ہے کہ نہیں ریشنل ایکسپریشن آج دی lowest term کیا یہ lowest term میں ہے مطلب اس کے آگے کوئی سوال نہیں ہو سکتے یہ یہ پر یہ تو ہم جب چیک کریں گے اس کو تو ہم چیک کرتے کہ یہ lowest term ہے یا نہیں دیکھو مطلب solve ہو سکتا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھو 5 y square minus 5 اور اس کے نیچے کیا ہے y minus 1 میں یہ کام کرتا ہوں دونوں میں سے 5 بار نکال دیتا اوپر والے سے 5 square کیونکہ 1 کے اضافی آپ زبردستی square لگا سکتے فارمولا بنانے کے لئے تو میں نے کیا کیا a square minus b square کر دیا اور یہ فارمولا بن گیا a plus b a minus b نیچے کیا ہے y minus 1 y minus 1 سے y 1 کیا ہو جائے گا cancel اوپر کیا رہ جائے 5 y میں کیا تھا نہیں تھا کیونکہ اس کو solve کر سکتے تھے تو it is not in low is not in low is کو مزید solve کریں گے تب میں بات بنے گی دوسرا سوال ہے آپ کے پاس x square minus 9 اور یہاں ہے x minus 2 اب بتاؤ یہ lowest term میں ہے کہ نہیں تو اگر میں اس کے solve کرنے کی کوشش کروں اوپر والی value x square اس ترینہ کی جگہ میں 3 کا square لکھ دوں لکھ سکتا ہوں a plus b a minus b تو یہاں دیکھو x minus 2 اب اوپر میں formula بنے b square minus b square a square minus b square برابر ہوتا ہے a plus b a minus b اب اوپر والا میں a plus b کو a س لکھ سکتا ہوں مطلب x plus 3 اور اس کے نیچے کیا ہے x minus 2 اب دیکھو اوپر نیچے کچھ cancel ہو سکتا ہے مجھے بتاؤ x plus اگر یہ نیچے 2 ہوتا تو شاید cancel ہو جاتا لیکن یہ cancel نہیں ہو اس لئے یہ بولیں اگر کوئی ویلیو سکتی تو ہم بولیں گے یہ لئے سکتی نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں گے ہم بولیں گے یہ لو اس ٹرم میں آگے دیکھیں ایک سوال اس کا اور ہے پھر آگے سوال دیکھیں گے وہ ہے آپ کے پاس سوال یہ ہے کہ ایک سوال نہیں بلکہ ایک سوال اور ایک سکوائر مائنس وائ سکوائر اب اس سوال کو دیکھیں کہ یہ میں کیا کہ رہی تو مزید سوال ہو سکتا ہے جسے اگر میں اوپر لکھوں ایک سوال اور نیچے میں یہ لکھوں اے مائنس بی میں نے یہاں غلطی سے پلس لکھ دیا تو دیکھو یہ تو سوال ہو سکتا ایک سوال ایک سوال اوپر کیا رہ گیا اوپر 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 رہ گیا اور نیچے کیا رہ گیا ایک سوال اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ ایس نوٹ ان لو ایس ٹرم لو لو ایس ٹرم ہے یہ لو ایس ٹرم ہے سوال نہیں ہے لو ایس ٹرم تو اس لئے ہم نے کہا کہ یہ لو ایس ٹرم نہیں ہے اور یہ بھی لو ایس ٹرم تھا کیونکہ اس کو سولف کرنے کی کوشش کی ہم نے پھر بھی نہیں ہو رہا تھا تو یہ آپ کو یہ کنسپ سیکھنا پڑے گا کہ اس نکال سکیں گے کہ اس میں کیا پوچھ رہا ہے اور اس میں کیا کہ رہے محنت آپ کی ہو گی کام ہمارا ہوگا اور بہت ہی آسان کے ساتھ آپ پیپر کو کنسپ کے سال سولف کر سکیں گے اچھا اگلے سوال یہ ہے کہ ریڈیوس اب کام کہ دیکھو اگر ہم سولف ہو سکتا ہے تو اس سو ہم کہیں کہ اس سوال سکیں گے سوال سکیں گے اور ہمیں بتائیں گے اس کی سمجھ آگئی بات دوبارہ بتا دیتا ہمیں سوال دیا ہوگا اس سوال میں کنورٹ کریں گے کیسے دیکھو پہلے سوال یہ نمبر تری سوال نمبر تری پہلے سوال بھی نہیں لکھ رہے اس میں سکے رہے کہ ریڈیوز ریڈیوز کے مطلب سولف کرو کم کر دو اسے لویس ٹرم تک لیا تو وہ کیا ہے ایکس مائنس فائف ایکس سکوائر مائنس فائف ایکس سولف کیا کریں گے ایکس مائنس فائف اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ایسے لکھ دیا اچھ ایکس سکوائر سے میں دونوں میں سے ایکس ایکس بار نکال سکتا ہوں تو یہ کیا رہے جا گا ایکس مائنس فائف میں نے کیا کیا دو ایکس تے اس میں سے ایک لے لیا ایک ایک اس میں لے لیا یہاں دو تے تو کتنے رہ گیا ون یہاں فائف ایکس تھا تو ایکس جب باہر آگئے صرف کیا رہ گیا فائف اب یہاں دیکھو یہاں سے یہاں کینسل ہو گیا اور اوپر کیا رہ گیا ون اور نیچے کیا رہ گیا ایکس تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ریڈیوز فور میں کنورٹ ہو گیا یہ انسر دوسرا سوال میں سکتے ہیں میرے خیال سے جیسے دوسرا سوال ہے اس کا پارٹو ٹی کیو ٹی اور مائنس ٹری اگر بوٹ میں کوئی ایسی ویڈیو آپ کو نظر نہیں آرہی تو آپ بک سے بک جب نکالیں گے تو آپ کو ساری ویڈیو نظر آ جائے گی تو اگر میرا مکینے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو بوٹ نہیں دکھا تو آپ سوال جب بک سے دیکھیں گے تو آپ کو سوال سمجھ جائے گا اس کو کیسے سولف کر سکتے سوال کے اندر میں سولف کرتا ہوں تی مائنس تری اوپر تی مائنس تری کیا نیچے اوپر کیا رہ گیا تی نیچے کیا رہ گیا تی پلس وائف میں نے کیا کہ پندر مہین لگ سکتے سوال کو سولف کرنے کے لئے آپ کو وہ انرجی چاہیے کہ سوال کو دیکھ کر لو تی مائنس تری تری مائنس تری اوپر نیچے دی سیم ویلیو کیا ہوتی دی وائنس کیا جاتی اوپر کیا اور نیچے کیا رہ گیا یہ آپ کا انسر اگلا سوال اب آپ کے ساتھ ہے کہ نمبر تری پارٹ تی یہ مارکر تولہ سلائٹ ہے تی فور ایکس فور پلس وان اوار فور میں بور را فور لیکن اٹھو ہوں میں کیا کر رہا ایکس سکوائر مائنس وان اوار ایکس سکوائر آج اس سوال کو سمجھ اوپر لکھ پلس ایکس فور پلس وان اوار ایکس فور تو ای سکوائر پلس بی سکوائر کا فارمولا لکھیں گے وہ تو ہمیں پوری ویلیو لکھنی ہوگی ای سکوائر پلس بی سکوائر کا فارمولا تو نہیں ہوتا ہم ایڈیشن اور سپٹیکشن تو کچھ بھی سوال نہیں ہو رہا دیکھو یہ مائنس میں فارمولا اور یہ پلس میں تو مائنس مائنس کٹ سکتا ہے اوپر نیچے اور پلس پلس کٹ سکتا ہے دیکھو میں آپ کو اچھی سی مثال دیتا ہوں دیکھو یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے تی پلس تری یہ لکھا کا اور یہ مائنس کینس ہو جائے یا یہ کرتے کہ یہ تی بھائی نہیں یہ دونوں پلس مائنس میں پلس مائنس میں پلس مائنس میں کینس نہیں ہوتی کینس مائنس ملٹیپلیکیشن میں ہوتی ہے جیسے آپ کے پاس دیکھو گا کہ 2 ملٹیپلائے 3 اور نیچے لکھا 4 تو مائنس 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 پہلے ہوتی ہے اور اگر ملٹیپلائے ہو رہا تھا تو ملٹیپلائے میں فیکٹر بن سکتے کیونکہ 6 کے فیکٹر کیا ہوتے 2 3 6 کچھ بچے سے کہتے 6 کے فیکٹر یہ فیکٹر ہمیشہ ملٹیپلائے کے بنتے کس کے بنتے ملٹیپلائے کے فیکٹر ملٹیپلائے کے بنتے تو اگر جب دو نمبر ملٹیپلائے ہو سکتے تو دیوائیڈ بھی ہو سکتے دیکھو یہ میری دیوائیڈ کر رہا ہوں نا اور اگر کوئی ویلیو دیوائیڈ ہو سکتی ہے میری بات سمجھ لو جیسے میں کہہ رہا ہوں 2 4 یہ 3 تو 3 تو یہ دونوں کینسل ہو سکتے کیونکہ یہ ملٹیپلائے ہو رہے تو دیوائیڈ بھی ہو سکتے نیچے لیکن اگر یہ ایسے 2 پلس 3 اور نیچے 4 پلس 3 یہ دونوں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں پلس میں اور پلس میں کر سکتے اوپر نیچے دیوائیڈ میں نہیں کر سکتے یہ میت کا کنسپٹ ہے تو اگر یہ سمجھ آ گیا تو اوپر دیکھو ایک ویلیو میچے مائنس میں اور اوپر کیا ہے پلس میں اور اسے ہم کہیں کہ it is not possible یہ not possible بات ختم کیونکہ ہم نہیں کر سکتے اور کیوں نہیں کر سکتے اگر آپ کو ہماری یہ زبان سمجھ آ گئی اللہ آپ کو اتنی توفیق دے کہ آپ ہماری بات کو سمجھ سکتے تاکہ آپ کو سب کچھ کلیر ہو جائے اور یہ کیا ہے اے سکوائر مائنس نائن دیکھو یہ سوال ہے اس کو کیسے سولف کریں گے اوپر 2 اور سکس پلس ہے بیش میں دونوں میں سے 2 کو مل نہیں سکتا ہوں تو ایسا لکھ سکتا ہوں کہ 2 میں نے باہر نکال دیا دونوں میں سے اب جب اس میں سے 2 نکال دی تو کیا رہ گیا اے پلس یہ 2 اب اس 6 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو 2 کا ٹیبل اتنا پڑے کہ یہاں پر لکھ لوں اور پھر 6 بن جائے تو وہ کیا ہوگا 2 3 6 اب یہاں پہ a square میں نے کہہ a square minus 9 کا perfect square کیا ہوتا 3 میں ایسے لکھ سکتا ہو اچھا یہ میں کیوں کر رہا ہوں میں فارمولہ بنا رہا ہوں a plus b a minus b تو یہ ہوں تو جہاں پر اوپر والی ویلیو کی بات کروں تو وہ ایسے آئے گی نیچے والی ویلیو کی بات کروں تو یہ کیا ہو جائے گا a plus 3 مطلب a plus b اور a minus b ایک مرتبہ میں نے a ویلیو لکھی 3 پلس میں اور ایک مرتبہ مائنس میں اب دیکھو اوپر نیچے کیا ہوگا a plus 3 سے a plus 3 کیا ہو جائے گا یہاں پر کیا رہ جائے گا یہاں پر کیا رہ جائے گا اوپر 2 اور نیچے کیا رہ جائے گا a minus 3 یہ آپ کا آنس آگے یہ لوی اس کا اگلے سوال کی طرف جاتے اچھا اس کا اگلے سوال کرتے ہیں اس کے لئے مجھے اگلی ویڈیو میں کرنا ہوگا کیونکہ یہ ویڈیو زیادہ لیندی ہو جائے گی ہم نے اس سوال میں سیکھا اور 4.1 کی کچھ سوال سیکھے آگے جا کے اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ فیکٹر کیا ہوتے ہے تو آپ کو سارا کام حاصل ہو جائے گا تو نیکس ویڈیو میں ہم ایڈیشن کریں گے ایڈیشن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ دو ویڈیو کون کون سی پلس ہو سکتی ہے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ keep learning and keep sharing